الحمدللہ والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والموسلین وعلی اللہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی عدائہم اجمعین ہم یہ پڑھ رہتے ہیں کہ اگر ایک مال جو ہے وہ عین خارجی سے آپ کے ذمہ پہ آ جاتا ہے جو آپ کے ذمہ پہ آیا وہ اب آپ کو مقدار معلوم نہیں ہے مالک معلوم نہیں ہے یا مقدار میں آپ کو مردد ہے یہ اتنا تھا یا اتنا تھا مالک میں آپ کو تردد ہے وہ تردد جو ہے یا محصور میں ہوگا یا غیر محصور میں ہوگا اس صورت میں ہم کیا کریں اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ سب کو راضی کریں جب آپ سے کہا کہ آپ سب کو راضی کریں تو اس پر یہ اشکال آیا کہ بھئی میں نے اٹھائے تھے پانچ روپے دیکھ اب آپ پانچ لوگوں کو اگر میں پانچ پانچ روپے دے کے راضی کرتا ہوں تو میں ہو گیا پچیس روپے دیکھ خوب پچیس میں سے آپ لوگ مان گئے ایک ایک روپے آپ نے کم کر دیا تو بیس روپے چار چار روپے لے کے اگر راضی ہو گئے دیکھ تو جہاں آپ لوگوں کو راضی کرنا ضروری ہے وہاں مجھے بھی تو راضی رہنا ضروری ہے میں اپنے بیس روپے پندر روپے اوپر کیوں دے دوں خوب اس میں ادھر جس آیت اللہ خوئی نے کہا ہے یہ کہ سب کو راضی کرنا ضروری ہے اس کے لئے خوب میں نے کیوں کہ ایک جرم کیا ہے اس لئے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کیوں کروں بس اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے اس پر کیس چلتا ہے اس کے مجھے آنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے پلان کرنا پڑتا ہے جرم کا میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں اعتراف نہیں کر رہا ہوں تو آپ کہیں یہ کیس چلے گا فلان الزام ہے کیا ہے نہیں میں کہہ رہا میں نے جرم کیا ہے میں نے آپ کا مال اٹھایا ہے جس سے آپ لوگ ان مالکوں کو نقصان ہوا ہے اب جب میں نے واپس دینا ہے تو مجھ پہ کچھ تو باہر آئے گا کچھ تو بوجھ آئے گا اگر ہم کہتے ہیں کہ سب کو راضی کرو آپ کہیں یہ خود راضی نہیں ہے خود کون ہوتا کو راضی نہیں ہونے والا اس نے چورایا کیوں ہوتا ہے اس پر کچھ تو جرمانہ لگے گا نا اگر ہم کہتے ہیں کہ اس پر احتیاطاً یہ سب کو راضی کرنا ہے اور یہ حکم شرع ہے اس کو اگر ہم وہ کر سکیں پھر اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ مجھول مالک کا حکم اس پر جاری ہو جائے گا مجھول مالک کا حکم جاری ہوا تو یہ صدقے میں چلا جائے گا یہاں مالک کو قرآن سے نکالیں گے اس کو ہم نے نہیں ماننا تھا ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں کیا آتا ہے ہمارے پاس کوئی روایات میں اس کے لئے کوئی حل ملتا یا نہیں ملتا ٹھیک یہ روایت ہم پہلے پڑ چکے ہیں جو روایت ہے صحیح ہے یہ یونس بن عبد الرحمن ہے سوئلہ ابو الحسن الرزا علیہ السلام وَأَنَا حَاذِرٌ إِلَىٰ اَنْ قَال فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةِ مکہ میں ہم مسائل خانے میں رہے وہاں پہ ہمیں کوئی دوست بن گیا فَرَحَلَ مِنْهَا إِلَىٰ مَنزِلِهِ وَرَحَلْنَا إِلَىٰ مَنازِلِنَا وہ اپنے دکھاؤں چلا گیا ہم اپنے منزل کے طرف چلے گئے راستے میں دیکھا کہ کوئی اس کا مطا ہمارے پاس رہ گیا ہے کیا کریں یہاں سے پوچھا تو یہ کوفہ کے جانے والے سے کہا کوفہ تک ساتھ لے جاؤ کوفہ پہنچ کے اس کو ڈونڈ لینا ڈونڈ اس کو دے دینا کہا نہیں وہ کوفی نہیں تھا وہ کہاں کہا تھا وہ بھی ہم نے اس سے نہیں پوچھا وہ تو نہیں کہاں کہا تھا اس کو جانتے ہیں وہاں بس تھوڑی دیر کے لیے دوستی ہو گئی تھی ساتھ رہے تھے کہاں سے وہ نہیں پتا کس طرح اس کو اس تک پہنچائیں وہی پتا نہیں کہ قَالَ اِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ اب جا ایسا ہے تو اس جو مطا اس کا رہ گیا تو اس کو فروغ کرو تَصَدَّق بِسَمَنِهِ اس کے قیمت کو صدقہ دے دو قَالَ لَهُ عَلَى مَن جُعِلْتُ فِدَادِ صدقہ کسے دینا ہے قَالَ عَلَى اَهْلِ الْوِلَایَةِ جو شیعِ علی ابن عبی طالب ہوں جو ولایت احمل مومین پر ہوں انہیں یہ صدقہ دیا جائے گا دیکھ یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ذمہ پر ہو آپ روایت کیا لے کے آئے ہیں جس میں این خارجی موجود ہے یہ نا وہ کہہ رہا ہے یہ مطا جو ہے ہمارے سامان میں آ گیا یہ این خارجی موجود ہے یہ اب ذمہ پر نہیں ہے یہ این ہے ہم کہتے ہیں یہاں پہ جو وجوب تصدق آیا ہے اس وجوب تصدق میں اس خصوصیت این کو ہم نکال دیں یہ مورد ہے مورد یہ تھا کہ اس میں این موجود تھا چی این موجود ہو چی این موجود نا اس این کو بھی تو امام نے بکوایا ہے یہ نا اس کو بھی کہا کہ اس کو تم نے کیا کرنا ہے فروخت کرنا اس کے بعد اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ یہ اس کے مالک کو واپس پہنچایا جائے اب جب میں یہ نہیں واپس پہنچا پہنچا سکتا ہوں تو اس سے اچھی چیز اس کا سواب پہنچا تو تصدق کر کے صدقہ کریں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صدقہ کرنے میں پھر یہ حکم ہے کہ ہم نے صدقہ دینا ہے اہلی ولایت اچھا اس میں مسئلہ ہے اسے مسئلہ کیا ہے کہ ہم سڑک پہ فلان پہ جن کو نہیں جانتے ان سب کو بھی دے دیتے ہیں ایک آہ بڑے عالم تھے ہم کسی سڑک پہ تھے وہاں پہ آہ انہوں نے کہا جو مانگ رہا تھا جس کو ہم نے دینا ہے جی روکوں میں نے کہا نہیں روک تھے جاڑی کوئی نہیں دے نا ان کو چلو کیوں جی پتہ ہی نہیں یہ کون ہے کون نہیں یہ مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہے شیعہ ہیں مومن ہے بھلا نہیں ہمارے پاس اتنے زیادہ محتاج لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہیں ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے ادھر کیسے بارتے بھی رہے تو اس نے کہا جی امام بھی دیا کرتے تھے پہلے امام بنو نا بھائی امام کی بات تو وہ ہماری طرح کی تو نہیں ہے ہم نے تو وہ کرنا ہے جو امام نے ہم سے کہا ہے ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ امام کا یہ جو فعل ہے یہ نا کہ وہ تو سب کو دیتے تھے ہم سے کیا کہا گیا ہے ہم سے کہا یہ صدقہ دینا ہے تو مومنین کو دینا ہے وہ مقام امامت اور ہے یہاں اور ہے بہرحال یہاں پر پھر آپ کے جب ذمہ پہ آ گیا ذمہ پہ جب آیا آپ نے پہنچانے پہنچانے کے لیے ایک صدقہ کا وہ ہے جو آپ عدول مومنین کو دے دیں یا آپ کیا کریں حاکم شر کو لے جاکے دے دے وہ اس کے مالک سکھ پہنچ گیا ہے صحیحہ معاویر بن واہب ہے فی رجلن کان لہو علا رجلن حق ففقدا کسی پہ حق تھا وہ پھر وہ دردر ہو گیا لا یدری اینا یطلبو وَلَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِسًا وَلَا نَسَبًا وَلَا وَلَدًا ایمام نے کہا پھر بھی اس کو دھونڈ دینا اس نے کہا فَإِن نَزَالِقَ قَتَّال بہت عرصہ ہوگی ہے دھونڈ رہا نہیں مل رہا میں صدقہ دے سکتا ایمام نے کہا اس کو صدقہ دے سکتا ہمارے مورد میں بھی کیا ہوگا ہم اٹھا کے صدقہ دے دیں دیکھ خواب اور بھی روایت ہے دیکھ اور روایت کو رہے دیتے ہیں اگلی صورت یہ ہے کہ مَا اِذَا كَانَ الْجِنْسَ مَعْلُومًا وَالْقَدْرَ مَجْهُولًا جن سے معلوم ہے لیکن قدر اس کی معلوم نہیں ہے دیکھ مثلا پانچ کلو گندوم تھا یا دس کلو گندوم دیکھ یا اس میں اب قیمی ہے یا مثلی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے دیکھ خواب یہاں پھر ہم کیا کریں گے ایک قول یہ ہے کہ عقل پر اکتفا کریں گے عقل دے دیں گے باقی کی نسبت آپ اسات البراعہ جاری کریں گے اس ادھمیں ذمان جاری کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہے نا ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ نہیں ہے پانچ ہے یا دس ہے پانچ تو دے دو جا کے آپ کا ذمہ پارغ ہو جائے دیکھ اس میں ابھی ہمارے فوکس کس پہ جنس معلوم نہیں ہے یا مقدار معلوم نہیں ہے وہ قیمی ہے تو اس کی قیمت دینا پڑے گا مثلی ہے تو جا کہ اس کا مثل دینا پڑے گی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ذمہ پہ آیا ہوا ہے حرض مسئلہ یہ ہے ٹھیک یا مالک معلوم ہے تو جا کے مالک کو دینا پڑے گا مالک معلوم نہیں ہے تو پھر وہ اگلی ساری بحث سے آ جائیں گی رازی کرنے والا ہے یا صدقہ دینے والا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے نا ابھی ہم کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں ہم کہ نہیں اقل اور اکثر میں سے کیا کریں ہم اقل لیا کے دے دو ٹھیک ہے نا خواب اچھا جی اس کے بعد جو صورت ہے وہ کیا فیما اذا کان الجنس مجھولا والمقدار مجھولا ایزا جنس بھی مجھول ہے اور مقدار بھی مجھول ہے ٹھیک ہے نا خواب مثل اس میں یا وہ قیمی ہے یا مثلی ہے یا مردد اس میں قیمی تھا یا مثلی تھا کیونکہ مقدار اور جنس دونوں مشخص نہیں ٹھیک یہاں پہ آپ کیا کریں گے ٹھیک یہاں آ کر آپ اقل و اکثر والا کریں گے ٹھیک مثلا یا مچھلی ہے یا شاد ہے یا ایک مچھلی آپ نے غصف کیا تھا یا ایک بھیڑ آپ نے غصف کیا تھا ٹھیک اب یہاں آپ کہیں گے جس کی قیمت کم ہے وہ اس پہ اکتفا کروں نہیں کر سکتے ٹھیک پھر کیا کریں گے فرض مسئلہ کیا ہے جہاں جنس اور مقدار دونوں مجھول ہے یہ نا مالک کبھی ما وہ وہ نہیں ہے فرض مسئلہ میں مالک نہیں مالک کچھ بھی ہو سکتا مالک معلوم ہے جنس اور مقدار مجھول ہے مالک کے پاس جا کے اس سے صلاح کر لیں اس کو راضی کر لیں اسے عقل دیکھ کے کہیں یار یہ تو لو ٹھیک ہے نا یا بیڑ دیکھیں بیڑ تو لو اگر آہ بیڑ ہے تو راضی ہو جاؤ ٹھیک ہو گیا اگر مسئلی ہو تو میں بھی راضی تم بھی راضی پھر تو مسئلہ خالدہ میں ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گیا کہ اگر آہ وہ تو سارے آہ وہ ہو نا مثلا دس لوگ بھی ہوں دس لوگوں سے کہیں یار مجھے ماف کر دو میں کچھ بھی نہیں دیتا میں نے تمہارا جو حق کھایا ہے فلان کیا ہے آپ لوگ بھی سارے ماف کر دیں وہ تو پھر بات ختم ہو گئی ٹھیک آہ اگر مالک آہ ان میں ہیں پانچ لوگ ہیں یا ایک ہے راضی ہو گیا تو بات ختم اگر راضی نہیں ہو رہے پھر کیا کرنا پھر مسئلہ کے آیت اللہ خوبی پہ آئیں گے تو پھر سب کو راضی کرنا پڑے گا دیکھے اپنی جیب سے بھی ٹھیک ہے نا اگر آپ آکے ان پہ آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ کوئی راضی کرنا ضروری نہیں ہے جتنا مقدار وہ ہے قدر متعقن وہ مقدار رکھ دو وہ رکھ کے ان کے اندر کیا کرو تقسیم کر دو ٹھیک خوب اگر آہ مال مضمون مسلی ہو ٹھیک اچھا مسلی میں وہ آہ کیا کہتے ہیں ہنتا قیمی ہے ٹھیک ہے نا ہنتا مسلی ہے نا شاد قیمی ٹھیک ہے نا خوب اچھا جی اس قوم کر چکے ہیں ہم وہ پہلے یہ تھا کہ نہ آہ مسلی معلوم تھا نہ قیمی معلوم تھا اب یہ ہے کہ دونوں مسلی ہیں ٹھیک ہے نا خوب یہاں پر آہ مثلا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ درہم تھا یا دینار تھا یہ دونوں مسلی ہیں یہ نا میں میں نے میری ذمہ پہ درہم ہے یا دینار ہے ادھر کیا کریں گے راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا لیکن یہاں عقل پہ جا سکتے ہیں یہاں عقل پہ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک کیوں اس لئے کہ اگر درہم ہے وہ عقل ہے اگر دینار ہے تو وہ اکثر ہے ٹھیک ہے نا اس میں سے ایسا نہیں ہے وہاں پانچ یا دس میں کیا تھا پانچ وہ عقل تھا کہ یہ یہ تو یقیناً میرے ذمہ ہے اس پانچ کے بارے میں پتہ نہیں تھے برات جاری کر سکتا ہوں یہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں درہم تو یقیناً میرے ذمہ ہے نہیں کوئی پتہ نہیں شاید دینار ہو یہ نا کہ میں نے درہم دے دیا تو جو یقینی ہے وہ تو ختم ہو گیا یہ نا معزاد کے لئے میں برات جاری کروں گا یہاں پہ برات جاری نہیں ہو سکے گا ٹھیک خواب اب جب برات جاری نہیں ہو سکرا تو کیا کروں میں دونوں دے دوں درہم بھی دوں اور دینار بھی دوں وہ تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا وہ میرا نقصان اس میں زیادہ ہے ٹھیک وہ راضی کرنے والا جو تعلق ہے وہ ایک الک مسئلہ ہے اگر آپ اس پہ چل جاتا ہے کہ آپ انہیں راضی کریں آپ قرآن کر لیں ادھر دینار رکھیں ادھر درہم رکھیں اس پہ لکھیں ایک اس پہ لکھیں دو اسے کہیں نکالو جو نکال آیا وہ تم لے لو ٹھیک ہے نا اور ابھی منسوس نہیں ہے یہاں پہ اس جگہ کے لئے قرآن نہیں ٹھیک ٹھیک اگر احتیاطاً کہیں کہ آپ دونوں کو دے دو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہتا ہے میں دونوں دیتا ہوں میں نے غصب تو ایک کیا تھا حرام تو میں نے ایک لیا تھا میں دونوں کیوں دوں حرام کیوں لیا تھا بھئی تو نے کیوں کیا حرام لیا ہے ابھی یا تجھے نقصان ہوگا یا سامنے والوں کو نقصان کوئی نا ایک تفہہ تو یہ نا کہ مجھے نہیں پتا میں نے درہم غصب کیا یا دینار میں دونوں لے جا کے سامنے رکھ دوں اور آپ لوگ ہوں میں کہوں جینا کسی ایک کا میں نے غصب کیا مجھے پتہ نہیں ہے جس کا ہے وہ اٹھا لے اور آگے سے ایک ہی آدمی آئے وہ کہہ جی دینار تھا یا درہم تھا وہ لے جائے وہ ایک ارک بیس نہ آگے پتہ چل رہا ہے نہ ادھر پتہ چل رہا ہے اب کیا کرنا ہے وہ بھی کہے مجھے یاد نہیں ہے احتیاط یہ ہے کہ اس کو دونوں دے دو اس احتیاط میں اس کا نقصان ہے اس کو نقصان پہ ملزم کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے جرم کیوں سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ تم نے جرم کیا ہے اس لیے تمہیں یہ دینا پڑے گا خب لیکن اس پہ ہمیں دلیل چاہیے احتیاط اس کے لیے دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم نے جرم کیا ہے اس لیے تمہیں دینا پڑے گا وہ کہیں گے احتیاط کے بینا پہ کہا یہ تو خلاف احتیاط میری طرف سے تو اس کے لیے احتیاط ہوگی ہے میری طرف سے خلاف احتیاط ہوگی ہے تو احتیاط تو اس پہ دلیل نہیں ہوگی کہیں گے اور دلیل لاؤ اور دلیل اگر لاتے ہو کہ میرے جرم کے یہ سزا ہے مثلا میں نے جرم کیا ہے اس پہ یہ حد لگتی ہے وہ ہاں میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا اس کو درد نہیں کر رہا تھا ٹھے نا تم مجھے زیادہ یہ درد کرا رہے ہو فلان کر رہے ہو میں تو توبہ کر رہا ہوں نہیں بہی یہ یہ سزا یہ حد وہ ہے مقرر ہے وہ ہوگا ٹھے نا میں نے چورایا تھا وہ کیا چورایا تھا چھوٹی سی چیز چورائی تھی اس کو اتنا کیا نقصان ہوا جوا تم میرے ہاتھ ہی کاٹ رہے ہو ٹھے نا مجھے اس سے بڑا مجھے نقصان ہو گیا ہو جائے وہاں ثابت ہے ٹھے نا جہاں ثابت ہے وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تو چور کا بھی نقصان ہے ٹھے نا اس نے اسے قتل کیا آپ نے اس کو قتل کر دیا یہ تو اس کا نقصان ہو گئی قتل رکنے کے بجائے قتل آگے چل پڑا یہ جو آج کل جدید لوگ کہہ رہے ہیں یہ نا یہ حد وغیرہ کے لئے بھی ان پر قصاص کے لئے یہ کہتے ہیں یہ یہ صحیح نہیں ہے سزا موت نہیں ہونی چاہیے جواب قرآن کیا دیتا ہے فیل قصاص یہ حیات ہو یہ نہیں ہے کہ مارنے کی وجہ سے مر رہا ہے انسان مر نہیں رہا قاتل مر رہا ہے قاتل مرے گا تو قتل رکے گا اور باقی بھی قتل نہیں کریں گے یہ نا قصاص میں حیات ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ کے پاس دلیل ہے اور آپ اس کے ضرر کو ثابت کر سکیں اس دلیل سے کہ کیونکہ میرے پاس یہ دلیل ہے اس لئے اسے یہ ضرر پہنچ رہا ہے کیونکہ یہ مجرم ہے ضرر پہنچنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ثابت ہو جائے گا اگر آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں آپ ثابت کرنے کے لئے احتیاط راستہ تھا احتیاط کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کو دلیل ملتی ہے تو آپ اس طرح کریں گے نہیں ملتی ہے تو پھر آپ مجھول مالک کا یا حکم جاری کریں گے جا کر فقراء میں تقسیم کر دیں گے وصلہ اللہ علیہ محمد وآلہی طایبین الطاہرین اللہ محمد وآلہی طاہرین اللہ محمد وآلہی طاہرین اللہ محمد وآلہی طاحت گے